مردنا میں جاری تین دیوسی کرشی میلے میں ہریانہ سے آئے دو بھینسے لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنے ہوئے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے انچل کے کسانوں کی بھیڑ لگی ہے ہریانہ کے پانی پس سے گھولو ٹو اور کرکشت سے آئے یوبراز بھینسے کی قیمت راشتہ استر کے میلوں میں پشوپالکوں دوارہ دس دس کروڑ روپے لگائی گئی ہے ایک بھینسے سے پرتیمہ چار سے پانچ لاکھ روپے کی آمدانی پشوپالکوں کو ہو رہی ہے ان کا بجن پندرہ سے سترہ کیونٹل ہے ان بھینسوں کو ہر دن دس کلو دودھ ایک کلو گھی سرسو تیل پروٹینز کلشیم سلاد پھل پشوپ چارہ کا آہار دیا جاتا ہے ہر دن تین سے پانچ ہیار روپے تک کا آہار ان پر ویہ کیا جاتا ہے کرکشتر کے کسان نصیب نے بتایا کہ کرکیٹ کھلالی یوبراز سہی کے نام پر اس بھینسے کا نام رکھا گیا ہے جبکہ اس کے پتا کا نام یوگ راج ہے وہیں کرشی میلے میں پہنچے کسانوں نے بھینسوں کے سٹول پر پہنچ کر ان کے مالکوں سے جانکاری بھی پرابت کی ہریانہ سے آئے ہیں ہریانہ میں پرکشترہ ہمیں ہمارا گاؤں ہے سنواریاں ببین وہاں سے جھوٹا لے کے آئے ہیں اس کا نام یو راج ہے یہ بریڈن بول ہے اس کے بچے بہت اچھے آتے ہیں جو بہنسی سے کروس ہو جاتی ہے جو بچہ دیتی ہے کٹڑا یا کٹڑی جو کٹڑی بیاتی ہے پہلے بیات میں ہی پندرہ سے سترہ لیٹر دودھ دیتی ہے کٹڑے ہی بہت اچھے تیار ہوتے ہیں ان سے بھی پسو بالکوں کو مہنگائی کی جو مار ہے اس سے راحت ملتی ہے اچھے باؤں میں وہ اپنے کٹڑے کو بیج سکتے ہیں اچھے دودھار اوپر سے اپنے گھر پہ پال سکتے ہیں سری نریندر سنگھ میرے فادر ہے جو کی پیشلے بیس سال سے پیسٹ فارمر کے اوارڈ بینر رہ چکے ہیں اور ان کو پسو رکھنے کا سوک ہے اور یہ دیکھیں ہمارا بول ہے اس کا نام گولو ٹو ہے اور اس کے باپ کا نام پیشی چارسو تراشی اچھے لڈی بی پیشی چارسو تراشی اس کی مار آنی ہے جس کا قیدود کرکوٹ 26 کلو ہے اس کے دادہ ہے گولو جس کی انڈیا میں آج میلی ہنڈر پرسنٹ 99 پرسنٹ پریڈوسی سے تیار ہوئی ہے اور یہ کبھی بار چیمپئن رہ چکا ابھی چیترکوٹ میں بھی یہی بھولا آتا اور اس کی قیمت دس کروڑ پر لگ چکی ہے گاہ میں بھی کسانوں سے ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں اپنے پیکاس کی چیزیں ہیں ان کو پالنا چاہیے اور کسانوں سے کہیں گے ہم لوگ تو اس پر خرچہ بھی بہت ہوگا کرچہ تو کرچہ منیم دو لاکھا تو ہوگا کم سے کم اور آماندھنی آماندھنی تو چار پانٹ لاکھ کی ہوگی زیادہ ہی ہوگی جب کرچہ ہوگا تو آماندھنی کیوں نہیں ہوگی آماندھنی بھی ہوگی